کسی فیس بک پوسٹ پہ گیا وہاں پہ ایک خاتون ہے جو ڈانس کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں تو اس نے لکھا اوف ایکسپریشنز جو ہمارا فورم ہے یہ بڑا سنجیدہ ہے ہم یہاں پہ یہ نہیں چلنے دیں گے آپ نے اچھا کیا یہ نہیں کا اسنچلی یس ویٹس ایپ پہ اچھی دعائیں ہیں قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث آئی اس نے فورڈ کر دی اس کے دن کا آغاز ہو رہا ہے خیر اور شر کا میار انسان خود بنا سے جب آپ نا چاہتے ہوئے ایڈاپٹ کرتے ہیں تو پہلی جنریشن تو اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے ہاں دوسری ترسی جنریشن جو ہے وہ زیادہ ریسپٹیو ہو جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شعور پوڈکاسٹ کی سیکنڈ اپیسوڈ اور میں ہوں سیف اللہ خالد آج جس ٹاپک کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے وہ عموماً آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا ایک لفظ کے بارے میں جسے لبرلزم کہا جاتا ہے اور اس کے علاقہ مانا لوگ لیتے ہیں اپنے اپنے طور پر کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لبرلزم کیا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں آ جاتی یہ بات تو وہ اس کو بہت ایکسٹریم میننگ میں بھی لے جاتے ہیں اور کہا جائے دیکھا جائے تو ویسے واقعی اس کے معنی بہت ایکسٹریم میننگ میں ہیں لیکن وہ بہت چند لوگوں کو اس سمجھ میں آتے ہیں تو ہمارے پاس آج دو ایسے مہمان موجود ہیں جن میں سے ایک سے آپ بخوبی واقف ہیں شعور میڈیا نیٹورک کے حوالے سے اور دوسرے مہمان جو میں آپ کو ان کا تعریف پروا دیتا ہوں پہلے تو ہمارے پاس شعور میڈیا نیٹورک کے ڈریکٹر جناف شویب مدنی صاحب موجود ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس مہمان ہیں وہ خاص طور پر ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں اور آپ لائر ہیں یوکے سے آپ نے تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ آپ نے بیس سال کا عرصہ وہیں پر تقریباً پڑھائی کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ پروفیشنلی گزارا اس کے علاوہ آپ جو ہیں کارپوریٹ ٹرینر ہیں لائف کوچ ہیں اور مختلف کارپوریٹ اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں ٹریننگز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ کے پروفائل میں ایک چیز اور موجود ہے جیسے کہتے ہیں پلائمسسٹ پلائمسسٹ کا مانا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کانٹروورشل ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہوت ٹاپکس ہوتے ہیں یا جن پر لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بہت اچھی ایکسپورٹیز رکھتے ہیں اور اپنی رائے بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب لاہور سے قیسر احمد راجہ صاحب اسلام علیکم صاحب مبارکہ اور شعب مدنی صاحب سے تو آپ سب لوگ واقف ہی ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام کیونکہ یہ ٹاپک ہے ہمارا لبرلزم کو ہم نے خاص طور پر سر اس لیے چوز کیا کہ آپ کا اس کے اوپر بہت کام ہے ماشاءاللہ تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہم اس کی تعریف سے اگر شروع کریں کہ what is لبرلزم لبرل کا ورڈ کیا ہے لبرل ازم کیا ہے یا سپریٹلی اگر آپ بیان کرنا چاہیں کہ ازم کیا ہوتا ہے اور کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ کیا بنتی ہے یہ آپ کا پہلا سوال ہے نورملی تو ہوتا ہے کہ مشکل سوالات towards end ہوتے ہیں لیکن look جب ہم ازم کی بات کرتے ہیں philosophically speaking تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک proposition ہے وہ so it's not a mental state of being part of something بلکہ ایک proposition ہے جس کا ہم حصہ ہیں اور اس proposition کے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غلط ہیں عام طور پہ ism philosophy میں ایسی proposition کو کہا جاتا ہے لیکن اس کا ایک local everyday مطلب بھی اس کا ہے کہ کسی بھی نظریہ کو ہم ism کہہ دیتے ہیں عام طور پہ even religion میں بھی آپ کو بہت سے isms مل جاتے ہیں کسی ایک آدمی کے نظریہ مل جاتا ہے کسی آدمی کے نام کے ساتھ منصوب ہو جاتا ہے جہاں تک liberalism کا تعلق ہے تو liberalism ایک بڑا مشکل چیز ہے کہ liberalism کیا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ deeper level پہ جاتے ہیں تو actually انسان کو پتا چلتا ہے کہ liberalism ایک بہمہ ہے انسان کی نیچر میں liberal ہونا ہوتا ہی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ آپ کسی نظام کا حصہ ہے تو اس نظام کے اندر certain liberties ایسی ہوتی ہیں جو کسی اور نظام میں نہیں ہوتی تو آپ اس نظام سے آپ کے اندر liberal ہیں دوسرے میں آپ نہیں ہیں جو عام معنی لیا جاتا ہے liberalism کا یہ انفرادیت کا ایک philosophy ہے existentialism کے ساتھ ایک ملتی جلتی philosophy ہے کہ آپ کسی system کے پابند نہیں ہیں بلکہ آپ ذاتی طور پہ آپ ایک ازاد انسان ہیں انفرادی طور پہ آپ ازاد انسان ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ آپ نہ کریں آپ reject کرتے ہیں collectivism کو بنیادی طور پہ جو liberalism ہے جو western philosophy ہے liberalism اور یہ میں western اس لئے کہہ رہا ہوں کہ liberalism بھی اس کی دو پیدائشیں ہیں جو اس کی classical پیدائش ہے وہ آپ کو roman اور گریک فکر میں بھی مل جائے گی اس liberal کا مطلب total or ہوتا تھا کیونکہ وہ liberalism ہوتا تھا کہ جو آدمی اپنی مادی خواہشات سے آزاد ہو جائے اپنی فکر میں پارسا ہو جائے اس کو liberal کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں رہا بلکہ یہ اس نے آزادی حاصل کر لی ہے liberty حاصل کر لی ہے جو western liberalism ہے جو پچھلے تین چار سو سال کا idea ہے یہ اس کے total opposite ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو اپنی ہی خواہشات کا غلام بنا کر باقی ہر چیز سے liberty حاصل کر لی ہے تو it's completely different thing یہ liberalism کہ میرے خیال میں ابتدائی تعارف یہاں تک ٹھیک ہے باقی ہے کہ جیسے جیسے پروگرام بڑے گا انشاءاللہ اس پر مزید بات کرتے رہیں گے بہتر ہے اس میں شعب بھائی کی expertise بھی ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ liberalism کے اپنے اپنے الگ معنی ایک اس کی classic پیدائش جو رومان اور پریکس میں پائی جاتی تھی اور یہ کبھی جو جان لوک اور ان لوک کے آنے کے بعد یا کانٹین فلوسفی کے بعد کے دور ہے اس میں پائی جاتی ہے تو یہ ورڈ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس سے confused ہوتے ہیں اس حوالے سے confused ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری اپنی values میں بھی کچھ جگہ پر ایک space دیا ہوا ہے اب اس کو ہم space کہیں یا اس کو confusion ہوتا ہے ایسے تو آج کی جو ہمارے نشست میں کیسر بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے کیسر بھائی کو سننے اور کیسر بھائی ماشاءاللہ اس پہ بڑے expert ہیں اور آپ نے میرے بارے میں کہا تو بھائی میں ان philosophies کے اندر اتنا expert نہیں ہوں میں تو ان چیزوں کو جو ہے نا اس طرح سے برتتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جاتا ہے لوگوں کو سمجھانے میں بھی اور خود سمجھنے میں تو جیسے آپ نے بات کیا کہ دین کے حوالے سے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک western philosophical terminology کو جو ہے وہ translate کر لیا اور translate کر کے ہم نے اس کو اردو میں کہا آزادی جب ہم نے اسے آزادی کہا نا تو پھر بہت کہا جاتی آزادی تو اچھی ہے بلکل ہم بھی آزاد ہوئے ہیں ہم نے بھی آزادی لی ہے اب یہ آزادی کونسی آزادی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو جب اسلامی context میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں آزادی تو بہت اچھی چیز ہے دیکھو غلام آزاد کرنے کا حکم تھا ٹھیک ہے ایک آزاد مسلمان تھا تو ہم نے کیا کیا کہ ایک western philosophy کو اپنے زاویے سے سمجھنا شروع کر دیا اس کی اپنی تاریخی علمیت کے حوالے سے اسے نہیں سمجھا وہ جس معاشرے میں یہ western philosophy بڑی پلی آگے بڑی اور یہ نظریہ جو ہے جن challenges کا اسے سامنا تھا اس کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوا وہ سب چیزوں کو چھوڑنے کے بعد آپ اپنی طرف سے اس کی کوئی definition بیٹھ کے کر دیں گے تو کیا وہ definition درست ہوگی نہیں ہو سکتی تو اس کی جو بنیادی philosophy ہے وہ ہمیں وہیں سے لینی ہوگی جو philosophers نے ان ideas کو پہی جاتا انہوں نے نکالا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اسے پھلایا تو ہمیں وہاں سے لینا ہوگا ہمیں اپنے پاس سے اس کو translate کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اچھا اب ایک بات ہمارے confused ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے دینی لوگ عام لوگ بہت students بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک بتاتا ہے لبرالزم کی یہ دوسرا یہ بتاتا ہے تیسرا یہ بتاتا ہے چوتھا یہ بتاتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لبرالزم کوئی آفا کی دین تھوڑی ہے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن میں کوئی بات لکھی ہو دی قرآن کی کوئی بات ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں پھتر کی لکیر مٹ ازم جو ہوتے ہیں یہ ایک انسان ہے وہ اپنی سوچ سے ایک خاکہ بنا لیتا ہے اپنا ایک ورلڈ ویو بنا لیتا ہے اس ورلڈ ویو کو اپنے پولیٹیکل ویو کو اپنے اکنومک ویو کو پیش کر دیتا ہے یہ کب سے آیا یہ اس وقت سے آیا کہ جب سے لوگوں نے مذہب کے مدد مقابل اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کیا اپنی خواہش نفس کو پیش کرنا شروع کیا تو کسی فلوسفر کی آپ دیفنیشن لیں گے توڑا بہت رد و بدل ہوگا دوسرے کی لیں گے تو کچھ اور ہوگا ایک کچھ اور بتائے گا لیکن جب اسلام کی بات آتی دین کی بات آتی ہے تو سمپل ہوتا ہے بات ہوگئی یہ ایمان مفاصل ہے اس سے آگے پیچھے آپ نہیں ہو سکتے لیکن یہاں پر آگے پیچھے چلتا رہے گا تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں بات بات کے اوپر یہ کیا ہو گیا یہ تو بدلتا رہے گا اور یہ بدلتا ہی رہے گا اب دیکھیں نیو لیبرلزم تو نیو لیبرلزم آگیا ایک نئی چیز ہے اس میں کچھ اور نئی اضافے ہو گئے تو یہ چلتا رہے گا اب ایمان اور اسلام سے ہمیں اس کو پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری علمیت میں کیا ہماری علمیت میں لیبرلزم ہے ہی نہیں ہم انٹی لیبرل ہیں ہم اس کے ملکل متضاد پوزیشن پہ کھڑے وے اور یہ لیبرلزم وجود میں ہی مذہب کی مخالفت کی وجود میں ہی آیا ہے اس میں ایک انٹریسٹن بات ہے جب تک ہم اس کو ایک تقابل کے طور پہ دیکھتے رہتے ہیں تو تب تک ہمارا لیبرل ہمیں طور پہ لیبرلزم کو ڈی کنسٹرٹ کرتے ہیں تو نتیجے بڑے مختلف آتے ہیں پھر مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اور لیبرلزم میں جتنے بھی جتنے بھی ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں جس کا بھی ہو لیبرلزم کو ہم سب سے بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو اس کی سوشل کانٹرکت تھیوریز ہیں تقریباً ساری سوشل کانٹرکت تھیوریز میں آپ کو ایک میسج ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ انفرادی سطح پہ بائی ڈیفورٹ مرکز آپ ہیں انفرادی سطح پہ آپ آزاد ہیں لیکن آپ سوسائیٹی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں جس میں آپ اپنی کچھ آزادیوں کو کانسیڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بدے میں کچھ حقوق کو آپ لے لیتے ہیں یہ ہے سوشل کانٹرکت تھیوریز جتنی بھی تھیوریز ہیں سب کی مین جسٹ یہ ہے آگے اس کے مختلف ان کے ویریگیشنز مل جائیں گی جیسی روز ہوگی ہمیں مل جاتی ہے سپلیٹ کانچنس تھیوری کہ آپ ذاتی طور پہ جو مرضی سوچیں آپ کے شہور کے دو حصے ہو جاتے ہیں لیکن لیکن اس کے جو کانٹراسٹ میں جو تریڈیشنل آئیڈیاز ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی ذات مرکز نہیں ہے بائی ڈیفولٹ پوزیشن یہ ہے کہ آپ ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں اس کے اندر آپ کی کچھ ذاتی ایڈیا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ایک نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام کی دی ہوئی ازادیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نظام کے تحت ہی زندگی گزارتے ہیں ہمارے پاس option نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہئیے جو سزائے موت کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کہ سزائے موت میں زندگی ختم ہوگی زندہ انسان کے سب سے بری سزا جو ہوتی ہے کہ جیل کے اندر بھی اس کو جیل دی جاتی ہے کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ چونکہ تنہا پسند نہیں ہے تو اس سے اس کی نیچر کوئی ہے کہ آپ ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنی آزادیوں کو انجوئے کرتے ہیں لیکن جب ہم سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو پرابلم اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سوسائیٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ مرکزی حیثیت آپ کے پاس ہے therefore جب بھی آپ کا جی چاہے آپ اس کانٹریکٹ کو ریموو کر سکتے ہیں ایک انسان جب انسانیت کا یہ تقاض ہے کہ آپ دوسرے انسان کا خیال رکھیں یہ جتنی ٹرانس ایٹلینٹک سلیوری رہی ہے اور انسیڈنٹلی آج انٹی سلیوری بھی منائے جا رہا ہے تو یہ انسانیت کے بنیادی تقاضوں سے انسان لبرل ہو کے اس وقت یہ جرم کر رہا ہوتا تھا آج بھی ویسٹ میں چوکلیٹ کی بہت بڑی انڈسٹری پوری دنیا میں ایک سپورٹ کی آتی ہے اس کے لیے ویسٹ افریقہ میں دسمبر دو ہزار بائیس کی میں آپ پرانی بات نہیں بتا رہا ویسٹ افریقہ میں بائیس لاکھ بچے آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہزار اڈلٹس وہاں پہ آج بھی ان فیلڈز میں کام کر رہے ہیں جہاں سے وہ چوکلیٹ پروڈیوس ہوتی ہے ویسٹ میں بنتی ہے تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ویسٹ علاوہ کوئی آدمی یہ کہے وہ ایبس روٹ لیبرلزم ہے اور باقی نظام میں لیبرلزم نہیں ہے لیبرلزم ہے اس کو بلکل آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو سیمپل یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی مطلب اس کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر کا میار انسان خود بنا سکتا ہے اسے کسی دیوائن نالج کی کوئی ضرورت نہیں اسے بہی کی کسی مذہب کی کسی خارجی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان خود ہی خیر اور شر کو ڈیسائیڈ کرے گا اور جب انسان وہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو وہ ایک فریڈم ہے اور وہ فریڈم کیسے ہے وہ ایسے ہے کہ میرا مکہ آپ کی ناک تک تو جا سکتا ہے ناک پہ نہیں لگنا چاہیے یعنی آپ کی فریڈم کو میں ٹچ نہ کروں تو پھر یہ جائز ہے ہم جو اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کو لیبرلزم تو نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنی اخلاقیات جو ہے وہ اللہ رسول سے لیتا ہے قرآن و حدیث سے ہم اپنی مورلز لیتے ہیں جب ہم اپنے مورلز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے لینے کے پابند ہیں بائی چوائس نہیں جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مظاہر ہیں یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم برت رہے ہیں چیزوں کو تو یہ آئیڈیاز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں اور یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ایڈیوکیشن سسٹم بہت زیادہ پھیل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری چوائس اس کے اوپر جو آئیڈیاز لوگوں کے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ بڑھتے 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 ایتیزم اور علاج تک پہنچ جاتے ہیں آپ نے بہت اچھا اس کو ڈیفائن کر دیا اور راجہ قیسر صاحب نے ماشاءاللہ اس کو بہت اچھی دیا اور آپ کی جو مثال تھی وہ بہت زبردست تھی کہ جب کسی کو قید کیا جاتا ہے تو جیل میں بھی اس کو ایک اور جیل یہ دی جاتی کہ آپ بلکل الگ تنہا رہیں گے قید تنہائی کی زندگی تو وہ جو اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے کہ اس کو انسانوں سے کاٹ کے رکھا ہے وہ انسان کے فطرت کو ظاہر کرتا ہے کہ تم لبرل ایکچولی ہو ہی نہیں سکتے تم لبرل ہو بھی نہیں تو تم نے اپنے لفظ استعمال کیا ہے یہ غلط تھا اچھا اب معاشرہ ہمارا جس طرح سے چیزوں کو بغیر سمجھے ایڈاکٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ تو فلوسفی تو ہر بندہ پڑتا نہیں اور نہ اتنا ڈیپ میں لوگ سوچ پاتے ہیں ان چیزوں کو وہ ناروں سے متاثر ہوتے ہیں الفاظ خوبصورت ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہوگی اچھی بات ہے اور اس کو ظاہر بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس میں تو آپ کے لئے بڑی ریایت ہے جو چیز ہم آپ کو دے رہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ اس کو انیلائز کرنے کا عوام کے پاس تو کوئی ذریعہ ہوتا نہیں ہے تو ہمارے موچرے میں وہ کون سے مظاہر ہیں کون سے چیزیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے چاہتے نہ کسی نہ دیکھنے کے لئے کچھ اور نہیں ہے اور سارا کیونکہ یہ پاپلر میڈیا کے خلاف جا رہا ہے تو لوگوں کے پاس پروبلم ہے کہ ان کے پاس کچھ دیکھنے کو نہیں ہے ایک آدمی تھکا ہر گھر سے آتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے بھلے اسلامی طور پر وہ جائز ہے وہ ہماری بات بتاتا ہوں ایک ٹیلیویجن ہے ہمارا ٹی وی چینل ہے پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نائی ٹی سی پسنٹ لوگوں نے کہا شریعت ہونی چاہیے مجموعی طور پر سیاسی نظام عدالتی نظام ہر چیز شریعت کے تحت ہونا چاہیے تین فیصد وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور تین لوگ کے ریویو کو ڈیفینڈ کرنے کیلئے بھی تین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ جبر حالانکہ تین فیصد لوگ کو ان کا ایر بھی نہیں چاہیے اتنے ان سگنیفکن منوری ہے وہ تو یہ نا چاہتے ہوئے جس میں چاہت نہیں ہے دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ ہم terms کو define کی بغیر یا سمجھے بغیر ہم اس کو سمجھ لیتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک fashionable چیز ہے اس کو accept کر لو جس کے میں میری تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کے لیے بنا لی ہے اس فکری بیراہ روی سے ہم اس نتیجے پہ آگئے کہ ایثیزم بھی اس میں آگئے جیسے آپ کہہ رہے تھے سارا کچھ آگئے کہ ہم اس نتیجے پہ آگئے ان لوگوں کو liberty کس چیز سے چاہیے تھی چرچ کے ایک artificial تسلط سے جو وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے بحثیت انسان ہم ان کی اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لئے ازادی بنا لی کیا اس کے نقصان ہے بہت نقصان ہے لیکن اگر آپ پاکستان میں liberalism کو لے کے آئیں گے تو پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ اسلام کا کون سا ایسا قانون ہے جو انسانی بقا اور انسانی ترقی سے کے خلاف ہے اس کو روکتا ہے جب آپ اس کو ثابت کریں گے تو اس کے الٹرنیٹیو میں liberalism آپ کب خود accept ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایک سسٹم سے جان چھڑا لی ہے اور آپ liberal ہو گئے ہیں تو اس اگر وہ بزنس کرتی ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے فیملی میں اس پیسے سے یا نہ کرے کرے تو اس کا صدقہ ہے ویسٹس لبرل معاشرے میں عورت کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ جس نے خلق کیا اس کو پتہ ہے کہ تم اس دین کے اندر تمہارے لئے کچھ چیزیں جو ہیں اس پہ لئے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب اللہ رلہ رسول لجسلیٹ کر دیتے ہیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کرے قرآن میں سوابدید ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر اندر آپ کا سینس آف فیشن ہے شریعت نے اصول بتا دیئے ہیں آپ کو کالا رنگ اچھا لگتا ہے مجھے نیلا رنگ اچھا لگتا ہے وہ کیا کرتا ہے مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم لبرل ہو گئے ہیں میں اسلام کے اندر چار شہدیاں کر سکتا ہوں آپ دوسری گرر فرنٹ رکھ کے دکھائیں آپ کو لگ پتا جائے گا آپ مختلف پابندیوں میں چلے گئے ہیں اور اصل میں جو لبرلزم ہے وہ ایک طرح سے آپ کو سٹیٹ کی پابندی میں لے آتا ہے اور وہ بھی مینمید رول آف لاؤ سوری میں پہلے بہت وقت لی رہے میں سرزم تو اور پہ ایک چیز آت جاتا ہوں اس میں بھی فرقے ہیں جو لبرلزم کلاسیکل لبرلزم اور نیو لبرلزم کے بہت سے فرقوں میں ایک فرق ہی یہ ہے کہ ایک فرقہ یہ کہتا کہ سٹیٹ کا لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا بیزار نظر آتے مختلف چیزوں سے روایت سے بیزار نظر آتے ہیں یا تو ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو شویب بھائی آپ کو لگتا ہے ایسا کہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسا دکھاتے ہوں گے یا ان کے عمل سے یا باتوں سے کہیں جھلکتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لبرل ہو چکے ہیں کسی حد تک دیکھیں اصل میں لبرل نہیں ہوئے ہوتے ہیں لیکن لبرل رویہ جو ہے وہ معاشرے میں میڈیا اور ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ لوگوں کو انکلکیٹ کر رہا ہے اور کر نظم کی جب بات آتی تو فیمن نظم انٹی پیٹریارٹکی ہے پدر شاہی نظام کے خلاف ہے ٹھیک ہے اب آپ کسی سے بات کریں آپ کئی اور میڈیا پر بیٹھ کے بات کریں آپ پدر شاہی کی فیور میں بات کریں تو آپ کو لوگ دیکھیں گے یہ کیسے ہو گیا معاشرے میں یہ کیسے آگئی بات ٹھیک ہے حالانکہ اسلام جو ہے اس کے خاندانی نظام میں تو اللہ تبارک وطالہ نے مردوں کو ہی سربراہ بنایا ہے خاندان کا ٹھیک ہے اور یہ بلکل اس کی مخالف اپنا آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے میں انکلکیٹ ہو گیا ہے ہماری اب بات کر کے دیکھیں میں اکثر کہتا ہمارے جو لوگ ہیں اسادزہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کسی نوجمان لڑکی سے اپنے گھر میں خواتین سے اب یہ تو بتائیں اس کو کہ اسلام نے آپ کو یہ جو تم بات کر رہو یہ نہیں ہے تمہارے پاس تو وہ آپ کو گھر گھر کے دیکھیں گے ہمارے گھر کے خواتین ہماری بچیاں بھی گھر گھر کے دیکھیں کیوں یہ کہاں سے آگیا یہ پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس نے ان آئیڈیاز کو بڑا ہی مقدس اور اچھا آئیڈیا بنا کر پیش کیا یہ سمجھ جا سکتی ہے جس چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسی کوئی شاہ نظر آ رہی ہے مجھ جس طرح کوئی آئیڈوٹائزمنٹ دیکھ دیکھ کے اور مختلف تشہیری مہمات سے اسے احساس نہیں ہو پاتا کہ کب کنزیومر ریزم کا شکار بن چکا ہے کب وہ اپنی جیب سے ایکسٹر پیسے نکال کے خرچ کر رہا کب وہ اپنی خواہشات اور دل کی سننے لگا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا اسے تو یہ ہوتا ہے کہ میں حلال پیسے خرچ کر رہا ہوں اس کا پر پیسے پیسے اور دین نے اس کو بتائی ہے کسی بھی حوالے سے کنزیومر ریزم کی بات کر رہا ہے پھر آپ کورپوریٹ ٹرینر ہیں ہر چھوٹے بڑے ادارے سے آپ کا واسطہ رہا ہوگا تو جب آپ پاکستان واپس آتے ہیں یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو محول کو دیکھ کر آپ ان میں کون سی چیزیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے کس حد تک لیبرل ویلیوز کو نہ چاہتے ہوئے ایڈاپٹ کر چکے ہیں دیکھیں جب آپ نہ چاہتے ہوئے ایڈاپٹ کرتے ہیں تو پہلی جنریشن تو اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے ہاں دوسری ترسی جنریشن جو ہے وہ زیادہ ریسیپٹیف ہو جاتی ہے تو ابھی تو ہم پہلی اور دوسری جنریشن کے درمیان ہی ہیں which means کہ ابھی ایک ریسیسٹنس پائی جاتی ہے اگرچہ بہت سے لوگ ہیں وہ کنفیوزن کا شکار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کو پش بیک کیا گیا ہے اس سے ایک نیچرل ریسیسٹنس ہے یعنی میرے وارد صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ گاؤں میں پائنچ سات لوگ ہوتے جو نماز پڑھنے جاتے تھے اور آزان ہوتی تھی تو وہ ہی پائنچ سات لوگ مسجد میں جاتے تھے جنہ دنیا سے باقی معاملات سے وہ قطعہ تعلق ہو جاتے تو پائنچ سات ہی ہوتے تھے اب الحمدل اللہ لوگوں کا واپس ریورجن یہ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کم ہے اور یہ موجزہ ہے کہ بلین ز شناخت کا بہران ہے کسی انسان میں شناخت کا بہران اگر آ جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا تو امیجن کرے جب ایک قوم شناخت کا بہران اس کا شکار ہو جائے کتنی وہ ڈائر سیچویشن ہوگی بیس میں تو ایڈنٹی پائنٹ پر پولیٹکس شروع کر دی اس کو تو ایڈنٹی پولیٹکس کا نام دے کھڑا کر دی ہو بلکل لیکن ہماری جو ایڈنٹی کرائیسز ہے یہ اور طرح کا ہے ایک نوجوان آدمی ہے اس کی ٹیپیکل چوبیس گھنٹے کو پینلائز کریں تو وہ ہمارے لئے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے آ جاتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے موبائل فون پہ کیا دیکھتا ہے ویڈس ایپ پہ اچھی دعائیں قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث آئی اس نے پڑھی یا نہ پڑھی اچھا اس نے پوروڑ کر دی اس کے دن کا آغاز ہو رہا ہے اس کے بعد وہ باہر جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے کالج رہے میری خیر ہے میں ایک اور زندگی گزار رہا ہوں اس کے بعد اس نے پھر اپنی زندگی جو ہے اس میں اس نے ٹیک ٹوک پہ جا کے اس نے اداس شاید بھی اس نے کرنی ہوتی ہے کیونکہ آج اسے اتفاق سے نہیں ملنے آسکی کسی وجہ سے وہ صاحبہ جو ہیں اور اس کے بعد پھر میرے یسے کسی درویش کا یا شوہب صاحب جیسے کسی عالم کے اس نے بیان دیکھا کہ یہ غلط چیز نہیں ہونا چاہیے تو اس نے کہا کہ واقعی ہمارا معاشرہ بڑا منافق ہو گیا اور یہ آخری جملہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے essentially yes وہ بھی پریشان کہ میں پتہ نہیں کامیاب ہوں کہ نہ کام ہوں تو اس سارے رویے کو آپ کمپیر کریں کہ جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو ہمیں ہمارا identity crisis کھل کے سامنے آتا ہے کہ ایکچولی ہم کتنی confused ہو چکے ہیں یہ نہیں ہو سکتا دین مزاق نہیں ہے دین یہ نہیں ہے کہ اب آپ مسلمان ہیں اور اب اب نہیں ہے دین کے اندر آپ کو جو بھی سہورت دی ہوئی ہے وہ اللہ نے دیا دی دین کے ہاتھے کے اندر رہتے ہوئے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اب میرے لئے یہ لبرل ویلیو اچھی ہے اب میرے لئے اسلامی ویلیو اچھی یہ دو چیزیں کوئن سائل یعنی اپنا خیر و شر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہ لے مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا ہوتا اگر وہ کہتا ہے کہ میں لبرل ہوں اور مجھے اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے تو آپ فیصلہ کر لیں پھر آپ فیصلہ کر لیں پھر آپ کوکین کو برا نہ سمجھیں پھر آپ انسیسٹ کا دفاع کریں وہ بھی تو ایک لبرل بہن بھائی آپ میں تو پوری انڈسٹری بنتی جا رہی ہے جو محرم رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات ہیں پھر آپ اگر آپ اس کا ذاتی طور پر دفاع کرتے نا میں یہی ارز کر رہا ہوں جب بھی آپ یہ کہتے ہیں جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے تو آپ کی ذاتی اوپین یہ نہیں ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز نے کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو انسپائر کیا ہوا ہوتا ہے جس کی روشنی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شہر و خرق کا فیصلہ اس نے خود کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ یہ خیر ہے تو اس نے کہیں سے سنا ہوا ہے وہ اس معاملے میں لبرل نہیں ہے اس نے اس ہی کو اپلائی کرنا ہوتا ہے صحیح شویب بھائی آپ کوئی مثال دینا چاہ رہے تھے بیچ میں کوئی ہاں وہ میں ان کی بات جو جیسے نے فرمایا نا کہ ویسٹ کی جو آئیڈیاز ہیں وہ بڑی گلوریفائی ہوکے سامنے آگئے اور انہیں ہم نے بڑی لا شعوری طور پر قبول کر لیا ہے گلوریفائی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں بہت اچھے بن آئیڈیا اس کی ایک مثال ایک عورت ہے پریشان ہے اور اس نے روڈ کے اوپر جو تو اس کو ہمارا پورا میڈیا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا اچیویمنٹ اس کی بتا رہا ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ عورت روڈ پہ آئی کیوں ہے اس کو ایڈریس نہیں کبھی کر رہا کہ وہ کیسے آئی ہے وہ مرد کتنا غیر ذمہ دار ہے جس کی عورت جو ہے بچاری پریشان ہوکر روڈ پہ آ گئی اس پہ نہیں کچھ سوچ رہا اور وہ اس کو انجوائی کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا فریڈم ہے اور فریڈم فور اپورچنیٹی ہے کہ اس کو اپورچنیٹی کام کرنے کی آپ تو اس کے اوپر امپوس کر رہے ہیں اس کو زبردستی کام کرانا چاہتے ہیں اسلام نے تو مرد کے اوپر زمین دارے رکھی تھی کہ وہ کفالت کرے گا عورت کی وہ کیوں نہیں کر رہا کوئی سوال نہیں کر رہا یعنی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ اگر دیکھتے ہیں اس چیز کو تو اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ خاتون دیکھو باہر نکل کے اپنے بچوں کے روزی روٹی کمار دوسری مثال ابھی پچھلے ہفتے ہی نیوز آئی کیسر بھائی مطلب رونا چاہیے ہمیں ہمارے یہاں پوش ایریا ہے وہاں جو لوگ وہاں پہ انٹرویو دے رہے تھے وہ ایک صاحب نے یہ کہ کہ میرے چار بیٹے ہیں اور چاروں کے چاروں باہر گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لبرل آئیڈیا کیسے ہے اس کا ریبرلزم سے کیا واسطہ ہے لبرلزم یہ کہتا ہے کہ آپ انڈیویجلی یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ پروگریس کریں اور پروگریس کرنے کے لیے یعنی کہ پروگریس کا مطلب یہ کہ اپنے مال کو اپنی دولت کو آپ بڑھائیں اور یہ کرنے کے لیے آپ کو آزادی چاہیے آپ کو آپ کی والدین مجبور نہ کریں یا یہ رشتہ مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کو روک لے اس اچیوپمنٹ سے اس ترقی سے اس پروگریس سے تو لبرلزم کا آئیڈیا یہ دیتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے آپ کے والدین نے اپنی زندگی گزار نہیں تھی گزار لی اب وہ جیسے بھی ہیں وہ اکیلے پریشان ہو وہاں پر لوگوں نے انٹرویو میں کہا کہ ہم میہ بی بی کتنی دیر آپس میں بات کریں گے کتنی دیر ٹی وی دیکھیں گے تو پھر ہم تنگ آ کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر اپنا وقت جو ہے وہ گزار لیتے یعنی کتنی بیبسی کی زندگی ان افراد کی ہے جو بجارے اپنی زندگی گزارنے کے بعد اب اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت انجوائی نہیں کر سکتے اس لبرلزم نے آپ کو آزادی دی یا ان دو افراد کو قید کر دیا تو قید ہو گئے تھے گھر میں یہ کون سے آزادی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ان کو مادی ترقی چاہیے اس میں انہیں یہ بھی رکاوٹ لگتی ہے کہ اپنے رشتوں کا اعترام کیا جائے یا ان باتوں کی کیر کی جائے جو ان کو ملی تھی ان کے زمانے میں جو فیملی ویلیوز گر گئی ہیں آپ کا خاندان کیوں بنے گا اب آپ مجھے بتائیں پھر لوگ کہتے ہیں مولانا کو یہ بہت باتیں نظر آتی ہر چیز کے اندر یہ اسی طرح کے مسئلے لے آتے ہیں فہاشی کا اور یہ ساری چیز لے آتے ہیں بھئی آپ کا خاندانی سسٹم وہ ٹوٹ جائے گا اب جب والدین بڑاپے میں آکے اکیلے ہی انہیں زندگی گزارنی ہے تو وہ پھر کہیں کہ ہم بچے ہی کیوں پیتا کرے کیوں ہم یہ برڈن لے اپنے اوپر ہم بھی اپنی آزادی رکھے نا اپنی جوانی کے دنوں میں ہم نے پریشان ہو کر اپنے آپ کو قید و بند میں ڈال کر ہر چیز ان بچوں کے لیے مجبور ہو کر وہ ہم نے قربان کی یہ تو ہو رہا یہ ساری ویلیوز چلتی ہیں بلکل یہ بات ہے کہ جب یہ ویلیوز یہاں پر آئیں گی تو وہاں پر جو سوشل سٹگمہ بنتا چل جا رہا ہے وہ یہاں پر بھی آئے گا جس کی سنگینی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم اس کی گلیمرس ویو کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا جو دارک امیج ہے وہ اس کے کنسیکوینسز میں سے اگر آپ کوئی چیز ایسی بیان کر پائیں جس سے لوگ موتات ہو جائیں کہ آئیڈیا آف لیبرلزم ان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں شوائب صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے دیکھ ایک بڑی سی بات ہے مجھے کے وعد میں جب کہتا ہے کہ لبرلزم معاشرہ جو ہے وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور سو پورت یعنی کتر کی ان کی کتنی ہو گئی ہے بلکل میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے جج کرنا چھوڑ دی ہے ہم نے وضاحت یں دینی شروع کر دی ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس معاشرے کو آپ کہتے ہیں اچھا ہے جس معاشرے میں آپ کے گھر کے کتے کوچھا کھانا ملتا ہے لیکن آپ کا باپ old people home میں رہتا ہے آپ کی ماں وہاں پہ رہتی جس سال میں دو تین دف آپ کارڈ بھی دیتے ہیں مجھے اس معاشرے کی اچھائی پہلے سمجھاؤ کیونکہ میں اس معاشرے میں رہا ہوں اس کے آگے چل کے بات کرتے ہیں ایک بات میں مزاق میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ آٹ 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 بات سے لوگ اتنے تنگ آئے ہیں کہ وہاں پہ ہنگری آسٹری intuition پولانڈ اٹلی وہاں پہ پاپولیسٹ گورنمنٹ سامنے آئی ہیں کہ لوگ لیبرال لسم سے تنگ ہیں برین ہوا لپین یہ فرانس کی بلکل اس کے صدر کی جو کہتے ہیں گردن پہ پیار رکھنا سویس ڈیموکریٹس یہ سارے کے سارے یہ یہ ان میں سے کوئی لبرل نہیں ہے اور وہ اس لی لبرلزم کے خلاف ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو لبرلزم کی وجہ سے ہماری نسلیں ختم ہو رہی ہیں 2.1 کا فیٹلیٹی ریٹ ہوتا ہے جسے ریپلیسمنٹ رشو کہا جاتا ہے کہ ہر عورت کے 2.1 بچے ہونے چاہیے ہیں ہمیشہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ 0.1 بچا نہیں پیدا ہوتا لیکن یہ mathematical result میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ اتنے اگر بچے ہر عورت کے ہوں تو آپ کی عبادی بڑھتی بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہوتی ہے ویسٹ میں اس وقت سب سے ہائی فرانس کی اور وہ بھی 1.9 ہے سپین میں 1.1 1.2 پہ ویری کر رہا ہے اٹلی میں بھی ایسا ہی ہے تقریباً تین ہزار سے پانچ ہزار گاؤں سپین میں ایسے ہیں جس میں عبادی ختم ہو جو گی ہے صرف خالی گھر ہیں کوئی انسان نہیں رہتا وہاں پہ جس سے لوگ تنگ آ کے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری ایکانومی کولیپس کرتی جا رہی ہے ہماری عبادیاں ختم ہوتے جا رہی ہیں بھی اس کینیڈا نے پندرہ لاکھ لوگوں کو اگلے تین سال میں انہوں نے ویزا دینے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سے نہیں کوپب ہو رہا تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی عبادی کولیپس کر رہی ہے باہر سے ایمیگریشن آ رہی ہے اس کا وہ غصہ نکالتے ہیں پھر لبرل پارٹیز کو کہ خلاف ووڈ دے کہ جو پوپلسٹ پارٹیز ہیں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں روس میں ابھی مدر میں معافی چاہوں گا پورا اس ایوارڈ کا نام میرے سینس سے نکل گیا وہ دوسری جنگ عظیم کا ایوارڈ تھا جو انہوں نے ری انسٹیٹ کیا ہے اس عورت کے لیے جو دس بچے پیدا کر کے دے گی یہ پوپولیشن ڈکلائن کی حالت ہے وہاں پہ اگر آپ کو لبرلزم اچھا لگتا ہے اس لیے کہ آپ کو بوئی فرنڈ مل جائے گا گرر فرنڈ مل جائے گی آپ کو ذاتی اپنے اور آپ کو کوئی ہیمن ڈیویلمنٹ کا خیال نہیں ہے اپنی نسلوں کا کوئی خیال نہیں ہے یا گوڈ لک لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے بہتر ہے تو آپ نے اپنا کیس ون کرنا ہوگا اور ویسٹ میں یہ کیس اب پوری طریقے سے ہار چکی ہے شکریہ ویسے کیسے بھائی آپ نے تھوڑا سا لحاظ رکھا میں در گیا تھا کہ اصل میں ہمارے جو لبرلز کو یہاں پر جو کہا جاتا ہے آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہر چیز ہم وہ لے کے آتے ہیں جو وہاں گزر جاتی ہے جو وہاں سے پرانی ہوتی ہے تو مطلب جیسے کپڑے ہیں تو یوز کلوتنگ ہیں تو اس کے لیے پھر اردو میں ایک لفز ہے جس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر آپ نے شعور کیس میں فورم پر جو نہیں ہو نہیں میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ میں ان کو دیسی لبرلز بھی کہتا ہوں دیسی مردین بھی کہتا ہوں لیکن وہ مائنڈ کرتے ہیں تو میں انہوں کہتا ہوں آپ لوکل لبرل ہیں لوکل لبرل تو نہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں یہ دیکھیں شعور کا میڈیا یہ جو ہمارا فورم ہے بڑا سنجیدہ ہے ہم یہاں پہ یہ نہیں چلنے دیں گے آپ نے اچھا کیا یہ نہیں کہا چلا ماشاءاللہ اسی سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہماری یہ بات بہت اچھی طرح کنکلوڈ ہوتی ہے یعنی we have covered the points starting from what is liberalism through the implications of liberalism to the consequences of liberalism تو یہ چیز ہماری مکمل ہوئی سننے کے بعد فیصلہ ہم ناظرین پہ چھوڑتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ میں آیا ہے ان کیس کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ ان تونوں ہمارے معزوز مہمانوں میں سے کسی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اس کو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کنسیڈر کریں گے جو بھی آپ کا ایک ایسا سوال ہوگا جو valid ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ